بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو سب کیسے ہیں ہشاش بشاش ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے جی تو دوستو رمضان آ رہا ہے اس لئے رمضان کی تیاری تو پہلے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور رمضان میں ڈرنک بہت معنی رکھتا ہے سارا دین خالی پیٹ ہوتا ہے بعد میں جو اچھا سا پیٹ کے اندر ڈرنک چلا جائے تو اس کو بھی سکون ہو جاتا ہے میرے اندر سارا دن کے بعد بہت اچھی چیز ایڈ ہو گئی ہے جی تو نمزان سپیشل کے لئے آج بنے گا سٹرابیڈی منٹ موجیٹو کچھ لوگ مہیٹو کہتے ہیں کچھ موجیٹو کہتے ہیں آپ کو جو پسندو مہیٹو موجیٹو کہلو جی خیر ہے اپنا ہی ہے میں نے ایک گلاس کے حساب سے تین سٹرابیڈیز لینگ تھی میں نے ان کو بری بری کٹنگ کیا جیسے آپ نے دیکھا میں نے گلاس میں ایڈ کی اردیے کٹنگ کر کے پھر اس کے بعد میں نے لیمن لیا لیمن کو میں نے اس کے اندر اچھے سے نچور دیا اور بعد میں اس کا بیج نکال دیا تھا ٹھیک ہے دیکھیں جی کتنی کوئی پیاری لکک آ رہی ہے گلاس کی جو اس کے اندر سٹرابیڈی ڈالی ہوئی ہے اس کے بعد میں نے منٹ لیا پودینہ اس کو میں نے نائف کی مدد سے ہلکہ بری ایک سا چوپ چوپ ٹائپ میں نے اس کو کٹنگ کیا ہے جتنا میرے ہاتھ میں تھا میں نے ایک گلاس میں اتنا ہی کٹنگ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں شگر ایڈ کی ہے اپنے حساب سے آپ کو ایک گلاس کے لیے اگر ہاف چمچ چاہیے تو آپ ہاف چمچ ہی ایڈ کریے گا اس کے بعد میں نے کالا نمک ڈالا اس میں دو چھٹکی دیکھیں جی پھر میں نے اس کو ایک کوپسورت چمچ کے ساتھ گلاس کے اندر ہی میش کیا ہے ہم نے اس کو گرینڈ نہیں کرنا ہم نے اچھے سے اس کو ہاتھ کی مدد سے ہی میش کیا ہے اور یہ ہے کچھ اس کی جی فائنل لوگ چیک کریں جی سٹرو بیری تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آرہی اس کا بلکل پانی بن چکا ہے بہت ہی کوئی پیارا کلر آ گیا ہے اس کا جی جس کے موں میں پانی آ رہا ہے وہ ابھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھیں جی اب جائے گی اس کے اندر سپرائٹ سپرائٹ کی جو گیس تھی وہ نکلنے لگی تھی باہر بہت آہستہ سے میں اس کے اندر سپرائٹ کو انکلوڈ کر رہی تھی سیون اپ ہو جائے سپرائٹ ہو جائے کوئی بھی چلے گی جو آپ کو پسند ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریے گا دیکھیں جی کتنی پیاری اس کی لکھ آ رہی ہے پھو دینے کی اوپر پھر میں نے اس کو اچھے سے جی پریزنٹیشن کے لیے تیار کرنا تھا جی تاکہ جو بھی جس کے آگے بھی یہ گلاس چاہے تو وہ سب سے پہلے تو بولے جی واو اس لکھ کے لیے ویسے ہم نے اس کے اندر لیمن کو نچوڑ دیا تھا پھر بھی اس لکھ کے لیے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا کہ مکس کریں گے تو چلو اچھی سی لکھ آئے گی نا پھر میں نے اس کے اوپر ایک عدد سٹوبری کو بھی لگایا چلنج دیکھیں جی کتنی پیاری اس کی لکھ آ گئی ہے پینے میں بھی بہت مزددار تھا آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ ریمیڈی ریسیپی بہت پسند آئے گی اگین بول رہی ہوں رمضان میں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آپ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے اب ملیں گے آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے دیئے اللہ حافظ